فرمایا جنہا رمضان دا مہینہ نا اے بڑیاں برکتا والا ہے کیاو اس مہینے دے اندر اصا اپنا قرآن نازل کیتے ہیں اس مہینے دے اندر کی کیتے ہیں قرآن نازل کیتے ہیں رمضان المبارک دے اندر قرآن نازل ہوئے ہیں قرآن اترے ہیں رمضان المبارک دے اندر اور اے با برکت مہینہ رحمتا والا برکتا والا اے دی ایک ایک گڑی رحمت آلی ہے ایدہ تھوڑے جی میں تنصورتی حال دا سا اندر ہے تسی ایک نفل پڑے ہے نا ایک نفل رمضان دے اندر اللہ تو انہوں ایک فرض دا سواب عطا فرمائے گا اگر تسا ایک فرض پڑے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہوں ستر فرضان دا سواب عطا فرمائے گا اے رمضان دی بھرکجے اے رمضان واسطے پیکجے اے جیوے ساڑا انہوں رمضان آگیا نا آلو مہنگے پیاز مہنگے مرچہ مہنگیا ہر چیز اے پاکستان دے اندر اے حالات نے کہ جدو رمضان ہونا ہے چیزیں سٹار کر لو تو رمضان ویچ مہنگیاں گھر کے بیچ ہو کیونکہ مسلمان نے نا کلمہ گو نے تے فیدہ چوک دینے اس چیز دا دوسرے ملکان دے اندر تسی چلے جاؤ یورپ دے اندر چلے جاؤ کل دبائی دی میں خبر پڑھا رہا سا کہ اونا کنے دن پہلے جڑیاں نے وہ چیزیں لیس کر دیتی ہیں نا رمضان دے حوالے دن آلو کہ رمضان آرہی ہے اللہ دی رحمتہ اور برکتہ دا مہینہ آرہی ہے کائنات دے اندر اے ایسا مہینہ جدے اندر اللہ تبارک و تعالی لا تداد مسلمانہ دی بکشش فرماندہ ہے لا تداد مسلمانہ دی بکشش فرماندہ ہے اے جملے سماد فرمائے ہو ڈاکٹر علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ نے جان دے ہو میں اونا دی گل سنان لگا تو بڑی توجہ نہ گل سنے ہو انشاءاللہ بہت زیادہ فیدہ ہوئے گا منوں میں ارتوانوں میں ڈاکٹر علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ ایک ولی کامل دا نہ آئے ایک درویش دا نہ آئے ایک صوفی باسفا دا نہ آئے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ فرماندہ ہے کہ میرا ہے کہ یار سی ایک گل بڑی سنو نہ لیجے فیدہ دوے گی اوہ ائرپورٹ دے نہ اوہ ملازم سی کہتے ہیں میں انہوں ملن واسطے گیا علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں جس میں لئے اکول گیا تو تصویل ہے گیا کچھ پڑھتا پہا سی تصویل ہوتے تو میں اکول جا کے بہ گیا اب میں انہوں پوچھا ہے یار ایک تصویل ہے کی پہ پڑھنا ہے تو انہوں نے علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ وہ دا یار سی نا انہوں نے کہا یار گالے ہوئے کہ اے جڑی میری کل تصویل ہے نا یہ دیتے ہیں میں نبی پاک دے درود پڑھ رہے ہیں کی پڑھ رہے ہیں نبی پاک دے اچھی بولو نبی پاک دے درود پاک پڑھ رہے ہیں تصویل ہوتے علامہ اکبال فرمان دے ہیں تو تصویل درود پڑھ رہے ہیں تو کنہ پڑھنا ہے جنہ ہو سکے نا جنہ ہو سکے وہ لگیا وجہ کی یہ ادھر جمل سمات فرمائے کہنے میں ستا سا ایک دن خواب دے اندر تو میں خواب پہ آوے نا علامہ اکبال دا یار گال سنا رہے ہیں علامہ اکبال صاحب نا کہ میں خواب پہ آوے نا کہ خواب دی حالت دے اندر میں خواب ویکھی یہ کہ بیاباں نے چاہڑیاں نے کنڈیاں لے درخت نے تو میں اونا تو گزر کے جا رہے ہیں تو اگے نا بہت وڈا نال آئے تو نالے دے اندر نا بہت بدبودار پانی ہے گندہ پانی ہے تو میں سوچنا پہ آوے یہ پانی کتو آ رہے ہیں گندہ پانی بدبودار پانی تو نال جڑا پچھے سہرا ہوئے تو جاڑیاں نے کنڈیاں لے درخت نے بہت برا حال ہے کہنے دے اندر اچانک اونا دا یار اپنی خواب سناندہ کہ اچانک جڑا نا میرا دل کی تا میں جلدی نہ لے تو گزر جا کہنے میں چھال ماری تو وہ جو رکھال کراز کی تھی دوسرے پاس سے ٹور گیا تو جدو اگے گیا تک کہ جا کے ویکھیا تو سونے سونے باغ لگے ہوئے نے درخت لگے ہوئے نے نیرہ جاری نے بہت ہی خوبصورت محل بڑے نے بہت ہی خوبصورت باغات علامہ اقبال فرمان دینا پھر اندھا منو جاگ آگئی تو میں ستیاں ہی خواب دے اندر سارا منظر ویکھیا نا تو جدو اگے گیا تو موڑ کے پھر پیچھے ویکھیا تو وہ جڑا نالا سی نا جتے وچ گندہ پانی سی وہ دے وچ ہیرے تا موتی نے اسے پانی چھے ہیرے تا موتی کہ اندھا جاگ آگئی تو میں اپنے بزرگاں نو پوچھے آگئے کہ جناب اس خواب دم انو کے سمجھ نہیں آرہی انہا کیا خواب دی طبیع دے وے کہ جڑیاں چاہڑیاں تو پہلاں ویکھیاں سا نا کنڈیاں لیاں اوسی دنیا کیسی بولو کیسی جڑی چاہڑیاں تو کنڈیاں لیاں ویکھیاں سا نا اوسی دنیا تو دنیا ہمیشہ جڑی جنو کنڈیاں لیاں دی جڑا مومن بندہ انہوں دنیاں دے اندر سکون نہیں انہوں دنیاں دے اندر شہن نہیں مشکل مصیبت پریشانی ہو دیتے آنڈی جاندی رہنی ہے او دے وڈے بزرگ نے فرمایا اوسی دنیا تے جڑی اگے کھال تا نو نظر آرہی سی نا تے ویچ پانی بدبودار چالے رہا سی او تیرے سن برے عمال او تیرے سن برے کام برے عمال تے جدو تو انہوں کراس کر کے دوسرے پاسے ٹور گیا نا او سی اللہ دی جنت اے سونے ہو جی او سی اللہ دی جنت انہیں اکھیں کہ جناب میں اکھال ٹپ کے اگے گیا تے جنت کی میں پہنچ گیا انہیں کہا تُو کوئی عمل کرنا میں وہ بزرگ نے پوچھے جنہوں خواب سنا رہے سلامہ اقبال دے یار کوئی عمل کرنا ہے انہیں کہ جناب عمل ایک منو پتا ہے تھوڑا بودہ کر لینا انہیں کہا کی کرنا ہے انہیں کہا جدو ٹیم ملے نا تے میں سونے دے درود پڑنا کچھ ہی بولو سبحان اللہ جدو وقت ملے جدو ٹائم ملے میں کی کرنا اے دروشی سونے تے حضور تے درود پاک بڑنا انہیں کہا جیڑا تُو دروشی بڑنا ہے نا انہیں تنہیں بچاہ لے تے جیڑا تُو موڑ کے واپس بیکھیا تے او سے گندے تے پانی دے اندر سونے تے ہیرے تے جوارا سننا اللہ تیریاں جیڑے گناہ سننا تیرے درود پڑنے دی برکتنا نیکی وجہ تقدیل کر چھڑی آنے علامہ اقبال فرمان دی نے گالہ میرے دیل تے اثر کر گئی گال بندہ تے آنا سنے تے اثر کر دیئے توجہ کرے بندہ گال وال علامہ محمد اقبار عامت اللہ فرمان دی نے میں نیت کی تیوی میں بھی درود پڑنا کرنا ہے اگے بھی پڑھتے سنہوں زیادہ پڑنا ہے کہنے دی نے جدو ایک کروڑ مرتبہ میں درود پڑیا کنی دفعہ کہنے سوکھا گالے میرے ہی تو بولنے سوکھا توڑا سن جانے سوکھا ہے ایک کروڑ دفعہ علامہ محمد اقبال فرمان دی نے میں اللہ دے نبی دی ذات درود پڑے آنا جدو ایک کروڑ دفعہ درود مکمل ہو گیا تے رات نو ستہ زہر دہ بابہ دی زیارت ہو گئی علامہ اقبال فرمان رہے ہیں حضور دی زیارت ہو گئی نبی پاک نے فرمایا اقبال تو ساڑھے تے درود پڑے آئے سنو بڑا پساند آئے ہیں تے صبح اٹھ کے علامہ اقبال نے نبی دی نات لکھی صبح اٹھ کے نا رات نو زیارت ہوئی ایک کروڑ دفعہ درود پڑیا حضور دی زیارت ہوئی صبح اٹھ کے نات لکھی علامہ اقبال نے دعا کرو ہاں کدھی ساڑھیاں زبان نہ تبھی نبی دی درود جاری ہو جائے یار زیادہ نہیں تے سو دفعہ صبح سو دفعہ اللہ کوج بھی نہیں جو میں کہہ رہا ہے کوج بھی نہیں آٹیج نمک برابر بھی نہیں لیکن کوشش کرو ایک ایک تسبیح کھول رکھو اگر رمضان ان والا تیاری کرو یار سارے اپنی زندگی دہتے پتہ کوئی نہیں ایک ایک تسبیح کھول رکھو جہتو تسی کرو نکلو نا نکلنے تو بیلہ سو دفعہ درود شیل پڑھ کے کرو نکلو پھر جہتو کام تو واپس جان لگو تسبیح لگو وہ بندہ تسبیح ہوئے نا تو پھر بندہ پڑھ لیندہ ہے کیونکہ نکتہ سمجھے تسبیح نہ نا ہوئے تو بندہ آئی گئی کارچھے چالے یار پھر پڑھ لانگے تو کول ہوئے نا تو بندہ پھیردہ رہے کچھ نہ کچھ بندہ جڑے نا وہ پڑھ دہ رہندہ ہے تو تسبیح ہر بندہ اپنے کول ایک چھوٹی جی رکھ لہوے وہ دے تے دروشی پڑھیا کرو صبح وی شام یا کامتے ہوئے فارغ ہوئے ہو اس میں لے دروشی پڑھ لو علامہ اقبال فرمان دے نے میں جدو ناعت لکھی نہ تو ناعت لکھ کے آپ درس نظامی نہیں سن پڑھے کسے مدرسے وچہ آپ نے تلیم حاصل نہیں سکھی تھی پر جیڑی ناعت لکھی جیڑی الفاظ لکھی آپ نے جس مدرسے وچہ آپ دخان نہ جا کے تو ہر عالم دین آکھے اقبال تو مدرسے پڑھے آتا نہیں یہ لفظ کی تو لیلے نہیں اینجی دی ناعتے کوئی عالم دین بھی نہیں لکھ سکیا جنہی الفاظ دے چناہو دے جنہی اللہ الفاظ توں لکھے نے فیروسوے لے آپ نو لکم مدرسے نہیں پڑھے علامہ اقبال علامہ بہت وڈا علم رکھنالا او ڈکٹر علامہ محمد اقبال نبی باگ درود پڑھنا کی کرنا کوشش کر لو سارے مل کے آج ارادہ کر لئیے نیت کر لئیے تھوڑا بوتا شروع کرو آپی بھی کار بھی دسیا کرو کہ درود شیف دی بڑی برکت ہے درود شیف پڑھنا چاہید ہے میں ایک ہور گال تو نے درود شیف دی سنانا او بھی بڑی مزیدار مٹھی گال انشاءاللہ فیدہ ہوئے گا ساڑھے سارے اندھا حضرت امام صفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں حاجتے جا رہے ہیں کتے جا رہے ہیں اللہ صالحوں میں حاج نصیب کرے پتہ تھے کوئی نکی دی آمین قبول ہو جائے حضرت امام صفیان سوری رحمت اللہ علیہ بہت وڈے صوفی نے بہت وڈے اللہ دے ولی نے عالم نے آپ فرمان دینے میرے نہ لیکن نوجوان سی حاجتے سفر تھے حاج واسطے جا رہے ہیں انتے نہ لیکن نوجوان بھی ٹرپیا کہنے دینے میں او دیلوے کے بڑا حیران ہویا حیران کیا ہویا کہنے دینے او اونی دیر قدم نہیں سی چکدہ جنہی دیر نبی پاک دے درود نہیں سی پڑھ لندہ اے سنو گال بڑی توجہ نو حوش نال اونی دیر انہیں قدم نہیں چکنا ایک قدم تے ایک وری درود پڑھ دا سی پھر قدم چکن دے پہلا درود پھر قدم چکن دے پہلا نبی پاک دی ذات درود پڑھنا حضور تے سلام پڑھنا حضور نو نظرانہ عقیدت پیش کرنا اے جملے سنے ہو انہیں میں او دے نال سا صفیان سوری رحمت اللہ لے انہیں میں نوجوان نو پڑھیا میں کہا یار تو اڈا دروشی ہے انہ دروشی پڑھنے کسے حدیث تو یا کسے دلیل تو ویک کے دروشی پڑھنے انہیں کیا ہاں جی جی دلیل تو ویک کی پڑھنا انہیں کیا آیا کیے وہ نوجوان گل سنندہ ہے صفیان سوری رحمت اللہ لے وہ پوچھتے ہیں جناب تسی کون ہو من انتہ تسی کون ہو انہیں کیا بھئی میں صفیان سوری ہے انہیں کیا اچھا اچھا تسی صفیان سوری ہو وہ آجڑے اللہ دے ولین اللہ دے دین دے عالم انہیں کیا ہاں انہیں کیا چلو میں تو انہوں گل سناننا نوجوان سناندہ ہے کہنا دے میں اتے میری والدہ عمرہ کرنگے کی کرنگے عمرہ شریف کرنگے کہ میں اپنی والدہ تواف کروانا سا ایک بیدا چکر پہ کروانا سا ایک گل سنے ہو بڑی ایمان افروز گال جائے میں کعبے دا تواف کروارے ہیں اپنی والدہ نو تو جیدو ساتھ چکر مکمل ہوگئے نا تو میری ماں منوان دی یہ پتر میرا دل کردہ ہے کہ میں کعبے دے اندر جا کے نفل پڑا سبحان اللہ کی کہنا کعبے دے اندر جا کے ریکھو نا جیدو بندہ کعبے دا بار تواف کردہ ہے اوہ دو کی منظر ہے تو جیدو کعبے دے اندر کے آوے گا اوہ دو کی منظر ہوئے گا برکت کی ہوئے گی فضل کی ہوئے گا اللہ دے ویڑے اندر چلا گیا ماں نے آکھیا پتر میرا دل کردہ ہے کہ میں کعبے دے اندر کمرے دے اندر جا کے نفل پڑا کہنے میں مانو چکے اس ہوئے لئے ایڈی سختی تھے کوئی نہیں سی دروازے بند بند کرنے ہا لی تو میں مانو چکے تو کعبے دے اندر لیا گیا تو جیدو میری ماں نفل پڑے نفل پڑ کے بیٹھی تو میری ماں اچانک بیمار ہو گئی کہنے میری ماں بیمار ہو گئی کعبے دے اندر لیٹ گئی تو میری ماں دے پیٹ پھولنا شروع ہو گیا پیٹ وڈا ہونا شروع ہو گیا تو میں ماں دے چیرے والے ویکھیا تو ماں دے چیرہ ویسیا ہونا شروع ہو گیا نوجوان اندہ ہے صفیان سوری رحمت اللہ لینو عزور میں بہت پریشان ہو گیا میں کہا جیدو ماں نو باہر کرنا تو پھر بھی بستی ہو نہیں لوگوں نے کہنا پتہ نہیں کڑی گناہ گار ہو رہتے جیدو پیٹ بھی پھول گیا کعبے دے اندر جا کے اللہ سزا دیتی ہے جیدو چیرہ بھی سیاہ ہو گیا ہے پتہ نہیں کڑی گناہ گا رہے تو میں ڈر دے اپنی ماں نو باہر بھی نہیں کر دا بیا تو رو ہی جا رہے ہیں تو کہی جا رہے ہیں یا اللہ ایک ہی بن گیا میری ماں دے نال اے جملے سنیو آندہ ہے وہ نوجوان کہندہ ہے حضرت صفیان سوری نورز گردہ ہے حضور کی بلا تھوڑی دیر گزری تو میں ویکھیا کعبے دے اندر ایک نورانی چیرے والا آیا ہے سبحان اللہ کعبے دے اندر ایک سونی صورت والا ایک ودہا چیرے والا ایک واللیل ذلفا والا ایک عالم نشرا دسینے والا ایک سونا جا چھٹے لباس وے چندر آیا انہیں آکے نا میری ماں دے پیڑ در فینج انگلیدہ اشارہ کیتا اے در سنے ہو انگلیدہ اشارہ کیتا پیڑ تھلے لگیا سبحان اللہ پھر اس ذات نے چیرے والا اشارہ کیتا کہ میری ماں دا چیرہ اینج چمکن لگ بیا جو میں چود میدہ چھانے چمکنا ہوں بھائے اینج چیرہ چمکن لگ بیا اے جملے سنے ہو مسلمان بھائیو کہنے ہیں میں بڑا خوش ہویا کہ میں اس ذات دے سامنے ہاتھ جوڑے میں کہا جناب تسی کون ہو جنہیں آکے میری ماں تھیڑی میربانی کی تھی یہ سانو زلیل و رسوا ہون تو بچھایا جے تو او نہ کیا نوجوانا میں تیرا نبی محمد سلاللہ پڑھو درود سلاللہ اللہ وسلم سلاللہ سارے درود پڑھو ایک وری سلاللہ میں تیرا نبی نوجوان کہنے دا میں جو ہاتھ جوڑے مرز کی تھی کملی والے آس ہونے اللہ جبالہ اے میری ماں تھی کی ماجرہ سی تو نبی پاک نے فرمایا نوجوان تیری ماں تھی گناہ وان دی وجہ تو یہ سزاہ دیتی آئی سی جڑے نے دنیا تھی رہ کے گناہ کیتے سن حضورت اسی کرم کی میں کیتے ہیں نبی پاک نے فرمایا نوجوان تیری ماں ساڑے تھی درود پڑھ دی سی یار چھوٹی گل چھوٹا عمل ہے حضور آگے نبی پاک آگے اس ویلے مشکل ویلے حضور چہرے دی طرف ہی شارہ کیتا چہرہ بھی سفید ہو گیا پیٹ دی طرف ہی شارہ کیتا پیٹ بھی نال لگیا اور نوجوان تیری ماں ساڑے تھی درود پڑھ دی سی محبت نہ پڑھ دی سی عشق نہ پڑھ دی سی تیہ ساو درود زائیہ نے کیتا تیہ ساو دا عجرین دنیا تھی دے چھڑے دنیا تھی اللہ نے عجر دے چھڑے اللہ تھی نبی نے جڑا درود پڑھ دا ہے اور نوجوان کہن دا ہے سفیان سوری رحمت اللہ لینوان دا ہے حضور او ویلہ تھی آج دا ویلہ ہے میں ہر قدم دے بدلے نبی پاک دے درود پڑھنا بہت اوکھا کام میں اے ساڑے کو نہیں ہو سکتا صرف ایسی کار سکنے ہیں سون سکنے ہیں لیکن عمل کرنا بہت ضروری ہے ہر قدم دے بدلے کو پڑھ سکتا ہے درود بابا جیو ویخوزہ کڈہ تقویہ کڈہ ایمان ہے قدم چکن تو پہلا درود پڑھ دا پھر قدم چکن ہے تے جا رہے ہیں حاجتے پیدل سفر کر رہے ہیں کنہ درودوں نے پڑھیا ہوئے گے نبی پاک دی ذات ہے کنی برکتا ہوں یہاں انگیاں اور حضور دی ذات درود پڑھیا کرو اے دی بڑی فضلہ جی قدی جیڑا کام نانا ہوں دا ہوئے ایک ہزار دفعہ درود پڑھ کے دعا کرو اللہ اسے ویلک کا مکرشہ دے گا ایک ہزار دفعہ درود پڑھ کے تسی دعا کرو کہ یا اللہ نبی پاک دا صدقہ اس درود پاک دی برکت نال یا اللہ سانو سیلہ آتا فرما اللہ سیلہ آتا فرمان دا ہے اللہ کی صدقہ حاک نہیں رکھ دا اللہ کی صدقہ ظلم ہے بولو قدی اللہ نے کی صدقہ ظلم کیتا ہے بندے جدو ظلم کر دے نہ آپ ہی کر دے نہ حضرت شاکھ سادی فرمان دے نہ جملے سنے ہو بڑی بڑی گال جی حضرت شاکھ سادی فرمان دے نہ ایک باپ سی دے ایک بیٹا سی باپ نے اپنے بیٹے منا کرنا کرنا ہے پترہ اینا بندیاں بیعاکار یہ بندے ٹھیک نہیں ایک گال سنے ہو بڑی ایمان افروز گال جی شاکھ سادی لکھ دے بینے کہ باپ نے بیٹے نو سمجھانا ہے پترہ اینا بیعاکار یہ بندے ٹھیک اچھے بندے نہیں اور پتر نے اکھنا اببا جی چلو او نہیں اچھے میں تھی چنگا آنا اجی میں کو دلیل دین دے نی اولاد کو آن دے اببا جی وہ پیڑے ہیں میں تھی نہیں پیڑا اوہ شراب پین دے نے مہت نہیں پین دا اے بیٹا جی رہنا اپنے باپ نے کوئی کہن لگا اببا مہت ٹھیک ہے چلو او پیڑے نے اور باپ نے سمجھیا اوہ انجی سمجھنا انجی سمجھنا لائے کوئی نہیں گال نل انہیں کہا پتر چل ٹھیک ہے کال لیں جی قریب بزار ہوں دو کلو چنگے سیب لائے کے آمی کی لائے کے آمی اے گال سنے ہو جی چنگے سیب لائے کے آمی دو کلو اوہ منڈا گیا انہیں اببے دے حکم دے دو کلو چنگے سیب لائے دے انہیں کہا بھی کوئی خراب سیب نہ ہوئے چیک کر کے لائے آمی انہیں دو کلو جی اچھے سیب سننا بغیر داگ تو بغیر نشان تو لائے دے باپ نے وہ ٹوکری ویچ رکھ سٹے انہیں کہا پتر کوئی داگی تے نہیں انہیں کہا نہیں آبا جی انہیں کہا ہون اینج کار ادھا کلو سیب ہو لائے کیا جیڑے داگی نے کی نے جیڑے داگی نے جیڑے خراب نے وہ لائے گیا وہ گیا انہیں ادھا کلو جیڑے خراب سیب سنو بھی لائے گیا باپ نے آگیا پتر ہو دو کلو جیڑے چنگے سنی وہ کتے ہیں انہیں کہا اببا جی وہ تھے انہوں نے کہا اوراں لیا وہ جیڑے صحیح سیب سنو انہیں کہا رکھ لے باپ نے جیڑے خراب سنو بھی مگوالے انہیں کہا پتر جیڑے صحیح نہیں ہو کی نینے پتر آکھا لگا اببا جی دو کلو تجڑے گلے تھے خراب نہیں ہو کیا نینو نہ کیا ادھا کلو باپ نے وہ ادھا کلو لے کے نہ دو کلو ہم ویچے نہ ایک کوئی جگہ تھے آکھا پترے نہ راکھے جیدو صبح ہوئی نا بابا جی باپ نے پتر نو کیا وہ سیب تو لے کے آئی آئے اور جیدو سیب لے کے آئے ہم منظر سنے ہو تو جنہیں سیب سن ساری حراب ہو گئے ایک سیب بھی صحیح نہیں پچے ازما کے ویخلو تسی بھی کارچیک کر لو ساری چیزیں ٹھیک انہیں ایک دانہ میں خراب ہوئے سارے خراب نہیں ہو جاندے ہو جاندے نا انہوں نے کیٹا لگ جاندے اے جڑے پھال لے نا دوسرے پھال لے نا باپ نے اکھا نا سیب لے انہوں نے سارے خراب باپ اپنے پتر نو کیا لگا پتر کو سمجھ آئی انہیں کہا اببا جی منو دے نہیں آئی انہیں کہا خراب کی نیسن انہیں کہا ادھا کلو انہیں کہا صحیح کی نیسن دو کلو انہیں کہا چلے یا اوہ جی ادھا کلو خراب جڑے نے اوہ دو کلوان دے نال لگن دے دو کلوان وہ خراب کار چڑھ دے نے تو کیوں چنگا رہا ہے ساکناوناوے جاگے بابا جی ایک بندہ ہی پیڑا ہے وہ تو کل جاؤ گے بندہ چنگا ہوئے گا کہ پیڑا ہوئے گا تسی نشائی کل بیٹھا ہوتے تسی تا جد پڑھا لاؤ گا بندہ آکھے میں آؤ نشائی کل بیٹھا ہوتے منو انہیں کہا تا جد پڑھے آگر انہیں کہا تا جد قدی نہیں کہنا انہیں قدی نہیں کہنا تا نو قرآن کہنا سوٹا لائے یار تو بابا جی جس طرح دے بندے کل باؤ گے اس طرح دے تو انہوں تصیر تسی لاؤ گے اس طرح دے تو اڑھتے رنگ چڑھے گا اگر ایک بندے تسی نیک کل بہن دے تو انہوں کی آکھے گا یار نماز پڑھے آگر یار قرآن پڑھے آگر یار درود پڑھے آگر کیوں او دے ویچی ہوئے اگر پیڑے بندے کل باؤ گے تو انہوں پیڑی مات دوے گا تے اگر والدین کسے پیڑے بندے تو منہ کرنا تے منہ ہو جانا چاہیدہ ہے یہ نہیں آکھنا چاہیدہ ہے میں نہیں لاغ دا وڈے وڈے میں پہلوان لاغ دے وے کھین جڑاکھے نا میں نہیں لاغ دا او بھی بابا جی زلیل ہو جاندے نے بڑے بڑے وڈے اے صوبت رنگ پھکڑ دی بندہ جنا مرضی بھی بچنا چاہے بندہ نہیں بات ساگ دا اے صوبت رنگ دین دی اچھی صوبت رنگ دین دی بوری صوبت رنگ دین دی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے آپ نے اے وی تنی نا کلم اٹھائی رومی کشمی رحمت اللہ علیہ نے تے میاں صاحب فرمان دینے چنگیں آن دی ہوئے صحبت یارو تے جی میں دکان اتارا ہوئے صودا پہمے ہوئے مولے نا لیے تے ہلے اونہ ہزاران اور میاں صاحب آن دینے برے آن دی سمجھو مردے کلندر کہہ رہے ہیں ولیے کامل برے آن دی ہوئے صحبت یارو تے جی میں دکان اتارا ہارا ہوئے کپڑے پہمے ہوئے کونجے کونجے بھائیے تھے چنگا آن ہزاراں چنگے بندے کل چنگا ہی لبے گا برے بندے کل ہو برے بندے دی محفل چھنا جاؤ برے بندے دی محفل ویچ مجلس ویچھنا جاؤ برے بندے کل کنارہ کرو اوہ دے کل دور رو تے نائی پیڑے بندے نے یار بنانا چاہیے تھا جیڑا بندہ پیڑا ہوئے وہ یار کسے تھا نہیں جوندہ میری گالی یاد رکھے ہو وہ کسے مقصد واسطے تھوڑے نا لگیا اور یاری یوری گال کوئی نہیں یار بھی ہوئے تھے اچھا ہوئے نیک ہوئے برا نہ ہوئے شرابی نہ ہوئے زنائی نہ ہوئے گال سنے ہو بابا جی اے عمرہ شریف تے جدو ہسے گئے نا ہوتھے میدانے اوہ دے اندر تو منہ پہلے نہیں سی پتہ پہلی واری منہ پتہ لگا ہوتھے جا کے ہسی کہڑا کوئی علم آلے بندے ہیں ہسی ہی آنے پاڑ جے بندے ہیں ہوتھے گئے جدو میدانے اوہ دے اندر میں تو انہوں گال سنا لگا صحابی رسول دی بڑی توجہ نہ سننا بڑے بندے عمرہ تے حاج کر کے آئے نہیں وہ میری گال دی تائید کرنگے تصدیق کرنگے زیارت واسطے نا جدو مدینہ شریف لوگ جاندے رہے نا تو مدینہ تو پھر زیارتاں واسطے لے کے جاندے نہیں پہلی زیارت جڑی یا نا وہ جنگ اوہد ہے میدان اوہد جتے اوہدہ پہاڑ بھی ہے جتے اوہدہ جنگ بھی ہوئی ہے اس پہاڑ دے نالی نہ تھوڑی جی جگہ چار دواریوں نہ کیتی اوہدہ جنگ ہوئی ہے جنگ اوہد اللہ تو انہوں میں بیکھنا نصیب کرے اچھی بولو آمین اوہدہ بابا جی مشہور قبر مبارک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سانو پہلا پتا سی کہ ایک کی قبر ہوتے حضرت امیر حمزہ حضور دے چچا دی لیکن جو تو ہوتے پہنچے تھے ایک بندہ نہ وہ دس ریاسی ہوتے روزہ دے بارے تو حضرت امیر حمزہ دے نالی نہ بلکل تھلے دو ہور قبرہ نہیں تھے اوہ ایک قبر جڑی ہے نا اوہ ایک صحابی دیئے تو صحابی دنائے حضرت مصب بن عمیر کیے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابی تھا تھوڑا جب میں آکے تذکرہ پڑھیا کتاب دے اندر خصوصی پڑھیا میں اوہ تو انہوں نے سنانے تھوڑا جیا برکت واسطے کیونکہ اسے شیئر دیا گلہ کرنیا بھی برکت نے خوش نصیب ہے بابا جی جیڑا بندہ اوہوے اوہنا گلیاں حضور دے قدم لگے نے حضور چلے نے اوہتے حضور ٹھوڑے نے حضور بیٹھے نے اوہتے جنگاں یعنی صحابہ اکرام چل دے رہے نے بڑی برکت جگہ ہے بڑی اعلی جگہ ہے اے جملے سماعت فرمائے حضرت موسیٰ بن عمیر دی قبر مبارک بھی اوہ میدان اوہ دے میدان دے اندر حضرت امیر حمزہ دے نال حضرت موسیٰ بن عمیر ایک دن آرے مدینہ شریف تے نبی پاک بیٹھے ہو حسن مسجد نبی ایک آل سننے ہو جی صحابہ اکرام بیٹھے ہو انہیں تے حضرت موسیٰ بن عمیر آرے تے آپ بابا جی بڑی امیر سن نظرت موسیٰ بن عمیر چھوٹے ہوں دے نا آپ دی والدہ نے والدنا آپنا بڑا پیار کیتا ہے میں کتاب دے اندر پڑے آکے آپ انہوں سب نل اچھے کھانے دین دے سی آپ دی امیر اینجدہ کھانا کوئی بھی نہیں سی کسی نے دین دا جی میں آپ دی ماں آپ انہوں کھانے دین دی سی سب نل بہترین مشروب دینا سب نل بہترین بابا جی کھانا دینا تے کپڑے آپ دی ماں دو ہزار دینار اس ویلے دو ہزار دینار دے کپڑے شام چو مگوان دی سی اپنے پتر واسد اے سمجھے اس ویلے شام چو حضرت موسیٰ بن عمیر واسد آپ دی والدہ کپڑے مگوان دی سی کہ میرے پتر دے کپڑے سا رہے ہیں چنگے ہون تے سونے ہون تے آلہ ہون تے او صحابی رسول بچپن ویچ جنہ دی ماں نے نا پیار کیتا بینہ نا پیار کیتا کپڑے وی کھوکی تو آرہے ہیں سوا کے شام بچوں حضرت موسیٰ بن عمیر دے تے آپ ایک دے نا جدو مدینہ شریف مسجد نبی جو زور بیٹھے تے آپ آرہے تے آپ نے اے بکرے دے اون نہیں ہون دی بکرے دی اون کھال بابا جو بکرے دی کھال اپنے جسم دے بھائی تے نبی پاک دے آنسو آگے نبی پاک نے فرمایا صحابہ و بندہ وین دے پہ جڑا ہون دے پہ صحابہ اکرام نے عرض کی دی حضور بینے پہ فرمایا یہ میرا موسیٰ بن عمیر جنہیں اپنے جسم دے آج بکرے دی کھال پائی ہوئی ہے کپنا کوئی نہیں بان واسطے بکرے دا لباس بکرے دی کھال پائی ہے حضور نے فرمایا اس بندے نو میں اس ویلے بھی جاننا کہ جدو انہ دی ماں تے دا باپ انہوں او او چیزیں دے دے سن جدو کوئی بھی کسے اپنا پتر نو ہے جدی اللہ چیز نہیں سی دے دا آج اے دی حالت تا ہوئی ہے اللہ تو دے رسول نے محبت کی تھی ہے اللہ تو دے رسول نے محبت کی تھی آج اے دی یہ حالت ہوئی ہے کپڑے یار جنہیں شاہی ویچ زندگی گزاری ہوئے غریبی ویچونہ سوکھ ہے غریبی ویچونہ بہت ہوکھ ہے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا بندہ اتو تھلے ڈگئے بندے مرجان دے جے بندہ اتے ہوئے نا میر ہوئے یک دم غریب ہو جائے بندے ہو جائے ہودھ کشی کارلا دیں یار کمیں مو کڑی یہ بار کمیں بار جائیے بندے نہیں زندہ رہ سکتے اوہ موسو بن امیر جنہیں شاہی دی زندگی گزاری تے کپڑے ڈیڈے مہنگے پانا لا بندہ حضور نے فرمایا اے اللہ دی عشق ویچ یہ میرے محبت ویچے نہیں دی حالت ہوگی جے بیکھو تے جی تو جنگ بدر دے اندر حضرت امیرہ امزادہ کلیجہ چھبایا گیا ہندہ نے کلیجہ چھبایا تے نبی پاک دی پوپو بوج مدینے تو دوڑ کے آ رہی ہیں سن تے نبی پاک نے فرمایا میری پوپو نو منع کرو کہ میرے امزادی لاشتے نا ہوئے نو برداش نہیں ہونا یہ بین ہے نا تے بین نو برداش بابا نہیں ہوں تھا بینہ کلو تے جا کے صحابی نے روک لیا حضرت امیرہ امزادی بین نے فرمایا حضور نے منع کیتا ہے یہ حالت ویکھنہ لی نہیں حضرت امیرہ امزادی تے وہ عابدی پوپی نے فرمایا پیش آٹھ جاؤ کی سمجھ دیو اسا محمد اکلمہ پڑھے ہویا ہے ساری جان قربان ہے ہر چیز قربان ہے بابا او حضرت موسو بن امیر او تھے میدانے اوہدو شہید ہوئے حضرت میری امزاد نال تے کتابان لکھن والے لیکھ دینے کہ کفن دین واسطے چادر نہیں سی جی دے لباس شام بھی چو مام گواوے اے ڈے ڈے کیم دی لباس آون حضور صحابی بابا جی کفن دین واسطے بھی ایک چادر کوئی نہیں ایک صحابی رسول دوڑ کے مدینے کے انہیں ایک چادر لے کے آئے حضور نے فرمایا میرے موسو بنو کفن دیو حضور ایک ہی چادر ہے اگر وہ سارے ڈاپنے ہاتھ پیر ننگے ہو جاندے اگر پیران دینے ہاتھ سارے ننگا ہو جاند ہے نبی پاک نے فرمایا سارت دے دیو تے پیران والی طرف تسی چاڑیاں رکھ دیو او حضرت موسو بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں اللہ دے عشق پیچھے ہر چیز قربان کی تھی نبی پاک دی محبت پیچھے ہر چیز قربان کی تھی ایڈی شاہی دی زندگی چھڑ گے تے بابا جی فکر وے چاگے لباس بھی نہیں پیا مل دا کھان پین واسطے بھی کنے دن کجھ نہیں او حضرت موسو بن عمیر جنہیں اللہ نال محبت کی تھی یہ نا تسی جنگ احد جاؤ تو انو آجوی خشبو آئے گی اللہ دی قسم اٹھا کے ممبر دے بیٹھا کوئی خشبو نہیں ہوتے لانالہ کوئی ہوتے چھڑکا سپرے چھڑکنالہ نہیں تسی عزیزت امیر امزاد مزار دے جاؤ تو انو آجوی خشبو آئے گی او خشبو کا دیئے آجوی قبران ویچو جنہاں اللہ دے رسول دے نا دے شہید ہوگئے نے قربان ہوگئے نے اللہ انو دے قبران ویچو خشبو ہوا انو پارچھڑیاں نے آج مزارہ میں چون خشبو آ رہی قربان نہیں دی تھی اللہ تو دے رسول نا المحبت کی تھی پیار کی تا مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے ایک اللہ دا ولی اسی نا اللہ نا المحبت کرنا لہ او باوہ جی پھٹیا پرانے لباس پایا انے تے کھڑاویں پایاں کھڑاویں پایاں کنوں کہن دے جے اے لکڑی دی جتی نا لکڑی دی جتی بنا آگے نا ویچ رسی پا آگے تے او پا لے نا اے نو کہن دے نا کھڑاویں او لکڑی دی جتی انہیں پائی سی گل بڑی قیمتی جے سننا لی ایمان تساٹھ وجہ کی گل بسنے ہو انہیں کھڑاویں پایاں نا تے بارش ہوئی سی تازی تازی تے جا رہا سی تے رستے ویچ ویکھیا تے ایک عورت ایک مرد بیٹھے سن تے او گلہ پہ کر دے سن آپس دن در تو او مرد جیڑا اس عورت نے محبت کر دا سی عورت مرد نے محبت کر دی سی اے جیڑا درویش ہے درویشان دی تو انہوں پتہ زندگی اپنی ہون دی ہے وہ اپنی زندگی ویچھ مستنے ہو نہیں ویندے کیڑا فوت ہویا کیڑا پیدا ہویا کیڑا کی پہ کر دا جیڑا درویش ہے نا اللہ والا جیڑی اللہ نال جڑ گئی انہوں کوئی نہیں دنیا داری نال اے سانو میں دنیا دی محبت سانو میں دنیا دلالچ اے وی آ جائے اے وی آ جائے اے وی مل جائے اللہ والا انہوں اللہ چاہی دا یا اللہ دا رسول چاہی دا اے گال سنے ہو جی او بارش ہوئی نا دونے کھڑا ماں پھائیا او اپنی مستی ویچھ اللہ اللہ پہ کردہ سی جاندہ سی بے مجذور اے دروے کیوں اے انجی فوٹ بیری تو دو بھی بیٹھے ہیں اے صلی اللہ دے ولیدی نا جتی 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 پانی میں جلگی نا کھڑا ماں تو جتی چکی گئی نا تو چھٹاں اٹھیا تو او جڑی عورت بیٹھی سی نا انہیں کپڑے نوے پائے سن او دے کپڑے آتی چھٹاں پہا گئی جڑا نال ہو دا یار بیٹھا سی نا اسے عورت دا انہوں گسہ لگا انہیں کیا او دروے شاہ تو انہوں نظر نہیں ہوندہ انہیں کیا جے نظر ہوندہ ہوندہ تو انجی ہوندہ کیا ہوں سبحان اللہ گالنو سمجھو یار اگر نظر ہوندہ ہوندہ تو پھر انجی ہوندہ کیا ہوں انہوں کی پتہ سی کی پیاندہ ہے انہیں اٹھیا تو انہیں آکنہ انہوں دروے شنہوں موہ تے چپیڑ مار کر دی انہیں کیا انہوں یا تو اس بی بی دے کپڑے پر چھڑے نے میری دوست تھے تو انہوں زلیل کیتا ہے اس درویش نے کوئی جواب نہیں دیتا چھپیڑ کھا کے ٹور گیا گیا اگے بزار گیا تھے سامنے ویکھیا تھے وہ دو دیں دی دکان سی بابا جی او بابا جی دکان اللہ بندہ دو دک گرم پہ کر رہے انہوں نے کہا درویشہ کال سون انہوں نے کہا جی انہوں نے پیالہ گرم دو دہ لیا کے دیتا آئے 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 یہ او دے معاملے نے بابا جو چاوے کر سکتا ہے ایدر سنے ہو انہوں نے پیالہ نا دو دہ گرم دیتا ہوں نے کیا ہے اللہ درویش کی بھیک پیالہ پیتا آسمان والے ویکھیا دکان اللہ انہوں نے کی بے وین ہے انہوں نے تیری قدرت ہے نا کیتے چپیڑا مروانا کیتے گرم دھو دھو پلانا آئے آئے مالکہ تیری قدرت ہے نا جو جو چاوے کر سکتا ہے بابا اللہ انسان دا دیل توڑ کے ویندہ وین ہوڑے دا دیل ٹوٹی ہے ان کی کرد ہے کئی بندے جو دیل ٹوٹ دا بہتے گمراہ ہو جاندے اوہ یار میرنا کی بن گیا تیجیڑا او دے وال توجہ کرے نا اللہ اللہ دی طرف سارا نظام یا اللہ تیری قدرت ہے کیتے بندیاں کل چپیڑاں پہ مروانا ہے تیج کیتے گرم بولو پیتے گرم دھو دے پیالے پہ پیانا ہے اینی کل کی تی دروہیں ٹور گیا ہون اے جڑے دووی سن نا یار تے دوست وہ بڑی تے بندہ آ جڑے سن جن نے چپیڑ ماری ہو دے پیچھے لگ گئے اے دووی بابا جی محال دی چھاتے چڑے تے پتہ ہی نہیں لگا کسے نا جی میں پیچھو تا کھاں آ رہا ہے تے بندہ زمین تے دیکھ بیا تے جان نکل گئی پورے شہر ویچ رولا پہ گیا اوہ بی بی آکھا لگی ہوئی بندہ لبو بابا لبو دا کسور سارا لوگ کی دوڑا لائیاں او بابا ویکیا تے بابا بابا جی روڑی دے نالی بیٹھا سی آئے 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 روڑی دے نالی بیٹھا ہویا سی درویش مجذوب اللہ والا ہمیں تے نینا پیرے بابا فرمان دے جن دے آئی جے مر رہنا ہوئے تے بے سفکیرام رہیے ہوں جے کوئی سٹے اوہ گودر کودا تے وانگ ہر اڑے رہیے ہوں کا دردہ تھے وہے دور یا بابا جی میں رکھے اوہ میں رہیے اوہ دے ہاتھ جو دور ہے مینو دسو تسی تو میں کچھ کر سکنے تسی ساری زندگی لاشڑو ایک بندے نو اس ٹھیک نہیں کر سکتے میری گال اپنے دل دل ساری زندگی لالو جنہ تا کتو معاملہ ٹھیک نہ ہوئے تسی ٹیلوی لالو تسی اپنے پتر نو ٹھیک نہیں کر سکتے تسی ٹیلوی لالو تسی کسے نو نمازی نہیں بنا سکتے جنہ تا کتو نظام نہ بدلے نظام ہو کرتا ہے نا اور روڑی دے کولی بیٹھا بدل لگا باپریہ باگ گئی فقیر نو پھڑ لے آؤ جی بابا جی انہوں نے کہا ہویا کی انہوں نے کہا بندہ مارشڑیا تسا وہ سوچی پہ آگئے انہیں کہا میں بندہ میں کیونے بندہ مارشڑا انہوں نے کہا جی مارشڑا پریاہ باگئی انہوں نے آؤ تسی آگے تسے گل بات کرو جب پریاہ بیٹھی ہو فقیر بھی آگیا اور عورت بھی بیٹھی سی انہوں نے کہا گل سنا عورت نے گل سنا ہی وی انجنج ہویا اے چالدہ پہا سی دے چھٹے میرے کپڑے دے پہ وہ جڑا میرا یار سی انہیں انہوں نے چھپیڑ ماری محبت ویچ میری محبت ویچ میرے عشق ویچ تو بابے نے لگ دا کو جان دے آسمان والا ویکھیا سی دے کوئی بدواہ کی تھی جلی وجہ تو بندہ جڑا نہ ہو ختم ہو گیا خلاق ہو گیا بابے نے آنے کہ تم ہی کوئی صفائی دے تو بھی کوئی گال کر تو انہوں نے کہا گال کی کرنی یہ میرے کل تے ایک ہی گال لے سبحان اللہ میرے کل تے ایک ہی گال لے دروے سی اللہ والا سی انہوں نے کہا چل کارتے صحیح کوئی صفائی تے پیش کر انہوں نے کہا منہوں لگ دا جو میں سوچنا پہ انجی ہویا انہوں نے کہا تُو کی سوچنا ہے انہوں نے کہا جدو میں جانا پہ آسانا تو میں اپنی مستی ویسا منہوں نے اسی پتا ہے بیٹھے سا اور جدو یہ نا دے چھٹا بھئیان تے ایدہ جیڑا یار سی انہوں لگا گسا وے میں ایدہ کپڑے ہیں دیکھے انہوں چھٹا بھئیان نے انہیں اپنے گسے وے چاہ کے اپنی محبت وے چاہ کے اپنے عشق وے چاہ کے انہیں تھپڑ مار چھڑے اکسور ہو دا بھی کوئی نہیں سی کیونکہ اتنا محبت کر دا سی پیار کر دا سی پرید کر دا سی انہیں منہوں جیڑا نہ سزا دی تھی میرے پہ انہیں زور لایا انہیں کیا میں سوچنا مجھے اس عورت دا وقت کوئی آ رہے تو پھر ساڑھا بھی تو کوئی آ رہے کیا بات ہے اوہ فقیر پیان دایا میں سوچنا پیان چلو جے انہوں گسا آیا اوہ دا یار سی ساڑھا بھی تو کوئی آ رہے نا پھر انہیں کیا تیرا گھڑا ہے انہیں کیا جیدے نہ ساں یاری لائیے انہیں کیا جیدے نہ ساں یاری لائیے انہیں کیا انہیں اپنی طاقت مطابق فول زورنل منو تھپڑ ماریا پھر میرے یارنو جلال آیا بابا یہ کسی دے یارنو ماری یہ تے پھر یارنو گسا تے لگ دے انہیں کیا تو بی بی پیچھے لگ کے میرے درویشن میرے یارنو تو تھپڑ ماریا تیری جرت فرمایا انہیں طاقت لاؤ کے تھپڑ ماریا نا تجھے میرے یارنو گسا آیا انہیں محال تو تھلے سوٹ کے جانی کر چڑی انہیں کیا انہوں دس کی کرنے بابا اللہ والے انہیں دی یاری اللہ نالے اے پتر سامنے اے در اے پتر اے در توجہ فرماؤ اللہ والے انہیں دی یاری انہیں دی نالے اگر اللہ والے دعا گر چھڑا دے تقدیر بولو تقدیر بدل دیں دیئے اللہ میں اکبالی فرما دیسا نا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آخری گل سنان لگا دو چار منٹر نے جمل سمات فرمائیو گل بڑی قیم کی مزدور دار بندہ سی ہے کیا دیاری لان گیا نا سارے مزدور آ تو دیاری لان گیا تھے وہ وڈیرہ سی ہو نا دیاری تو کوئی نہ کھڑے تھوڑی عمر زیادہ ہو گئی لوکہ دے تر لے کرے یار لے جائے میں نے بھی کوئی بندہ پیسے تھوڑے دے دے ہو نا کیا توں کی کام کرنے تیر کو کام ہونا ہی نہیں بابا جی جی تو زہر دا ٹیم ہویا نا تو ہون کار تھی یہاں سن پتر ہے کوئی نہیں سی کاروی خوشحالی کوئی نہیں سی فاکہ سن کھان پیندہ سمان ہے کوئی نہیں سی زہر دا ٹیم ہویا تو دیاری لگی کوئی نہ مسید تر گیا سمجھو گال نا سمجھو اے ایک گال بھی تسی لے گئے نا انشاءاللہ تو بیڑا پار ہو جائے گا اے گال اوہ زال ہوئی مسید تر گیا جا کے نماز بڑی اللہ تے سامنے اکھل لگا مالکہ دیاری تے لگی کوئی نہیں تے توں تے میں نو جاننا میں کیا تے میں تے نو جاننا ما تے میرے تُو وڈا بے کس کوئی نہیں تے تیرے تُو وڈا نوازنالا کوئی نہیں روئی جائے بابا جی زہر پڑی ہوتے اثر پڑی مغرب پڑی مغرب پڑ کے تے کارٹھو گیا دیاری لگی کوئی نہیں سی بی بی نے آکھا ہاں وئی پیسے انہیں کیا جی دیاری تے لاکھے آیا پر میرا جیڑا مالک ہے نا او بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے منو شرم آگئی مدکو دیاری نہیں مانگی میں او دکل دیاری نہیں مانگی منو اندرو شرم آئی ہے نا میرا مالک بڑا چنگ ہے انہیں کیا چل ٹھیک ہے جی تیرا مالک چنگ ہے نا تے کل جی دو توں جاویں گا تے پھر دیاری لیا بھی انہیں کیا ٹھیک ہے او صبح ہوئی فیر بابا جی دیاری لان پھر کوئی نہ دیاری ملی زہر ہوئی تو مسجد آ گیا مسجد زہر پڑی روندہ ریا انہیں مالک کی کران ہوتے بھی نہیں دا سکتا دیاری بھی نہیں لگی زہر پڑی اثر پڑی مغرب پڑی پھر کا ٹھیک ہے خالی آ تو بی بی آ کر لگی لیا کہ کچھ نہیں آیا کہنے لگا میں منگا نہیں لگا سا پھر منو چاکا آ گیا پھر منو چاکا آ گیا او بڑا کریم ہے او بڑا رحیم ہے بی بی آ کھل لگی جی تیرا مالک چنگ ہے چلو میں بھی دعا کران گی اللہ انہوں زندگی دوے اللہ انہوں حیاتی دوے تیرا مالک یہ دا چنگ آئے تی پر انج کری کال جی دو جاویں گا تی کچھ نہ کچھ جیڑا لازمی لے کے آویں انج گزارا کوئی نہیں بابا جی دو رات انہوں ستا تی آسمان والوے کے اندر مالکہ جی نہیں نا کچھ کرنا تے پھر صبح میں زندہ نہ اٹھا میں کی دے اگے اپنا درد سناوا ایسے سفید پوش انسان ہوں دے بابا جی کسی دے سامنے تلی نہیں کر دے پکھے رہ لندے نے کسی دے نہیں آن دے ساڑے کار کچھ نہیں میں ہزاراں تو انہوں توڑے اتھے ملج وخانہ بار وخانہ صرف دیکھن دی نظر ہونی چاہی دی ساڑی نظر نہیں دیکھن اسی انہیں ساڑے بچے کھان دے دے نویا نا بابا تو پھر دے اڑی لان ٹور گیا دے اڑی لگی کوئی نہ تو مسجد جا جا کے بہت رویا رو گیا کھر لگا مالکہ میں کسی دے سامنے جاہا بھی نہیں ساکتا کسی دے سناہا بھی نہیں ساکتا میں کوئی دے اڑی لانواز بھی نہیں کر دا میند بھی میں کرنے واسدے تھی آرہاں دے اڑی لانواز بھی دے آرہاں مالکہ میں آگیا میں کی کرا میں بے بس ہو گیا میرا کتے تو اڑنے بھی چال دی میرا کتے نظام نہیں حال کا چال دا بھی تو دے وین ہے بھین تو دے ہر بندے نوین ہے ہر بندے دی حال ہے تیرے سامنے میں مالک دو کرم گھر رہے تھے تو میربانی گھر ہے آج تیسرہ دے آرہی بابا جملے سنے ہو باہر نکلے یا تھیلہ لیا تھیلے ویچ نہ مٹی پائی جائے بھی اللہ نہ گلہ کری جائے بھی مٹی پائی جائے بھی اندھا ہے کار لے کے جائے بھی بھی پوچھے گی میں کیوں تھیلے جائے بھی آئی جو تھیلے وال جائے گی میں سو جائے گا وہ دے گالی نہ سن آنگا تے نالے رابنو اندھا پہ ہے تو انتے سننو والا ہے تو انتے کرنو والا ہے تو ان کرم کر دے آج تیسرہ دے نہیں تھییاں پوکھییاں نہیں کوئی چیز نہیں کھانواز تھی کار بابا تیسرہ دے آرہا جو مغرب تھی نواز پڑی نا تھی کار ٹور گیا حج دروازے دے سامنے کھلوتا نا تے اندرو آگ بلان دیوے کھا بابا جی تو وہاں پہ نکلے آگ بھی بلے سالن پکن دی خوشبو آئی تو بابا جی انہیں اپنی آنکھانو انہیں کہا رہے ہیں انہیں کہا گلتی دے نہیں لگی یہ میرا کار یہ یا کسے اور دا کار ہے دروازے نوچھا کیتا ہے واقعی میرا کار ہے کہ ہانڈی بھی پک دی کار تھی چیز ہی کوئی نہیں سی اے کمیں تو وہاں پہ نکل دے کمیں اگ بھی بل دی بڑا پریشان تہران دروازہ کھڑکایا اندر چلا گیا وہ تھیلہ جیڑا سی نو بابا جی کے پاس رکھ چکے تو بیوی نو پچھن لگا وئی ایک حساب ہے تو بیوی آکھا لگی واقعی دو جیرے مالک دی تریفہ کرنا ہے سنا آج ویکھیا تیرا مالک واقعی بڑا سونہ ہے تیرا مالک باقعی بڑا گریم ہے تیرا مالک باقعی بڑا نہیں کہ بڑا اللہ بندہ ہی تیرا مالک ہے وہ دی مزدوری ویچ کمی نہ کریں انہوں دعا نہ لامیں بڑا تیرا مالک اچھا ہی انہیں کو ایا کیے انہیں کہا جو ہوں ہی تو صبح نکل کے گیا ہے نا تو انہیں اپنے نوکرنوں بیجے تیرے مالک نے تو تو تیرے دی آڑیاں لائیاں سنو تینا مینے آدھا راشن دے گیا آئے آئے اے جی اے سنے ہو پوری گل تینا مینے آدھا راشن دے گیا ہے بابا جو اینی گل سنی تو دیتھ رو آگیا رون لگ بیا بی بی آکھر لگی چل ہون سون تو پہلا نا صبح جو دیاری لان جائے ہوئے گا تینا مالک بڑا چنگ آئی انہیں پیسے کو دین دے انہیں راشن دے دے تو تینا دی آڑیاں لائیاں تینا مینے آدھا تیرے پیسے دے گیا آٹا دے گیا سارا کچھ دے گیا ہے تینا لے ایک بیغام ہی سن لے اپنے مالک دا انہیں کیا کی میرے پہ مالک نے کیا ہے انہیں کیا انہیں نوکرہ سنیا کے پھیجے ہے وہ میرے مزدور نے کہا دے تُو مزدوری کی تھی یہ آسان تنو سیلا دیتا ہے اگلی گالا بھی سنی تُو مزدوری ویچے کمی نہ اون دمی ہی دیاری ویچے کمی نہیں اون دمانگے آئے آئے تُو مزدوری ویچے کمی نہ کھریں اسی تیرے پیسے نہیں ماراں گے اسی تیری مزدوری نہیں ماراں گے اسی تنہوں دے آنگے انہیں آسمان والوے گیا کہ واہ مالکہ تو کڑا گریم ہے تو کڑا رہیم ہے یار کدی آو دے سہی کدی اللہ دی مزدوری کرو دے سہی یہ اللہ صلح نہ دوے اللہ تھوڑے آنسو قبول کرے اللہ دی قسم اللہ صلح دیندہ ہے چیز تو تسی مجبور ہو جاؤ کتے تو اڑی نہ سنی جائے وہ دو اللہ نو سنا لیا کرو لوکہ نو نہ سنایا کرو اللہ نو سنا لیا کرو مسجد چاہ گئے اکھا مالکہ تونت جاننا ہے وہ نہیں تنو پکھا مرن دے گا جب مرن دیتا تو میرے گربان پھڑ دیو اللہ نہیں تنو پکھا مرن دے گا تو اسی وہ دنہ غلطے کرو وہ دنہ رابطہ تے کرو نمبر دے ملاو اللہ نو یا اللہ ویحلہ میری آلت کی تیرے سامنے تو تو دین والا ہے اور اللہ دیندہ جے تو آگو ماللہ میرا پڑھنا تھوڑا سننا قبول